یو ایس اینڈ یو کئی ملیٹریز کیری آؤٹ سٹرائکز اگنسٹ ہوتیز ان یمن جنگ کی آگ بل آخر مشرق وستہ میں پھیلا دی گئی ہے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں ہوسیوں کے خلاف نیا محاس کھول دیا ہے لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے تیلیفونک کنورسیشن کی ہے امریکہ کے ایکسٹرینل افیرز منسٹر جے شنکر سے سیکٹری اف سٹیٹ بلنکن ہے ان کی بات ہوئی ہے انڈین فورن منسٹر جے شنکر صاحب سے امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے یہ جو ہوسی باغی ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں دہشتگردی کا ممبا بنے ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے ٹین وار شپس جو ہیں ٹین شپس وہاں پر بھیجے گئے تو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ انڈینز کے ساتھ کوارڈنیشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان ہندوستان کو بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ ہندوستان اور امریکہ کوارڈنیٹ کر رہے ہیں جو نیول ایکشن ہے اس خطے میں پارٹنرشپ کتنی کلوز ہے کتنی کلوزنس ہے دونوں کنٹریز کے بیچ اگر کوئی اتنا بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کالی فون کیا جاتا ہے ڈاکٹر جے شنکر انڈیا میں اور یہ بتایا جاتا ہے ان کو کانفیڈنس ملیا جاتا ہے نتیجہ کیا نکلا اب یہ کچھ انفلوینسر جو ہیں ان کی وجہ سے اب ایک جنگ چھڑ گئی ہے صحیح مائن ہوگی صرف سوشل میڈیا کی جنگ کی بات نہیں کہا رہا آج امریکہ اور یوکے اور تقریباً بیس ملکوں کی کوالیشن ہے جنہوں نے ہوتیوں کے اوپر حملے کی ہیں ہوتیوں نے کہا کہ ہم نے صرف اسرائیل کے جہازوں کے اوپر حملہ کرنا نہیں تقریباً بچیس سے زیادہ جہازوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ میں اسرائیل کا ہوں شپنگ کمپنیز کے اوپر فلیگ پیررز ہوتے ہیں وہ فلیگ موسٹی جو ہوتے ہیں کیمن آئیلینڈ اور اس طرح کے گریس کے بہت سارے ہیں لیکن کیونکہ وہ ان کو سمال فیس دیتے ہیں اور ان کا فلیگ کیری کرتے ہیں لیکن وہ جہاز کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ امریکہ کا بھی ہو سکتا آپ نے دیکھا بھی انڈیا کے جہاز کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا ہوتیوں نے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا یہ ڈرامے باز یہ کہ ہم صرف اسرائیل کے ہوئے تو یہ پوری دنیا کی جو پروسپیریٹی ہے اس کو خطرہ تھا کیونکہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو امریکہ نے انشور کیا وہ یہ انشور کیا تھا کہ پوری دنیا میں فریڈم آف نیوگیشن ہوگی ہم ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں کزاکوں کا دور ختم کر دیا وہ صرف اس ویسے ممکن ہوا کیونکہ ہم اب ٹریڈ کر سکتے ہیں کھل کے تو ہوتیوں نے اس کو انگلی کر دی انہوں نے اب مومینینز جو چلو جو مسلم ملکوں میں رہتے ہیں وہ تو چلو کوئیں کے مینڈک ہیں نا یہ وہ لوگ جو انگریزی بولتے ہیں باہر کے ملکوں میں ویسٹن کنٹریز میں رہتے ہیں اور یہ بجائے اس کے کہ ویسٹ کے اپنے جس ملک کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ لویل رہے ہیں اسی کی تھالی میں چھید کرتے ہیں اور ان کو ہوتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں ہاں ویری گوڈ بہت اچھے کرو کرو یہ جو بیماری ہے کہ آپ کسی کو انگلی کرو گے کسی کو پوک کرو گے اور یہ سوچنا کہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا یہ پاغلپن صرف ایک مذہبی دماغ میں ہی آ سکتی ہے تو اسی طرح یہ بڑے عرصے سے کرتے چلے آئے ہیں آج صبح چھے سے سات گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں یمن کے اوپر باقعدہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے اس میں کینڈا بھی شامل ہے اس میں نیوزیلینڈ بھی شامل ہے اس میں اسٹریلیا بھی شامل ہے نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے ملک یمن پر حملہ کیا ہے ایک ملک ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیرہ تاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا یو ایس اینڈ یو کئی ملیٹریز کیری آؤٹ سٹرائکس اگنسٹ ہوتیز ان یمن لیکن ان سٹرائکس سے پہلے سیکٹری بلنکر نے تیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرینل افیرز منسٹر جے شنکر سے وہ کسی ایک ملک کی بڑی خبر نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کی بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس خبر کے بعد ہماس اور ازرائیل کی وہ جنگ جس پہ کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے اب وہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملڈے فرنٹ وار بن چکی تھی لیکن ابھی تک یو ایس یوکے یا ایسے کنٹریز نے اس میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ یو ایس اور یوکے کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ پوتیس کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پوتیس کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر یو ایس کی آثورٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں لیکن یہ جو یو ایس اور یو کے کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیس کے خلاف یہ اس کے بیچے جو جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیس نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے ٹین وار شپس جو ہیں ٹین شپس وہاں پر بھیجے گئے اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے اپنی فورس کو بڑھایا صرف اس وجہ سے کہ ہوتیس کے حملوں سے ان شپس کو ان کنٹینرز کو بچایا جا سکے لیکن یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے مطالق امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کانگرس کیا کہہ رہی ہے اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے لیکن ان سٹرائکس سے پہلے ہوا کیا جو یو ایس این یو کئی کی ملیٹریز کی طرف سے سٹرائکس کی گئی ہیں اس سے پہلے امریکہ کے کنٹینرز کو آئل کنٹینرز کو روکا گیا ہوتیس کی طرف سے نہیں ایران کی طرف سے یہ خبر بہت بڑی خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کوٹ آرڈر کے تحت امریکہ کے آئل ٹنکرز کو روکا گیا ہے تو ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹنکرز کو روکا گیا جس پہ جو ایران کی نیوی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوٹ کے آرڈر کے تحت جوہا ہے یہ اس کو روکا گیا ہے لیکن اگر ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹنکرز کو روکا جائے گا تو پھر اس کا جواب تو آنا ہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو حملے ہو رہے تھے وہ ہوتیز کی طرف سے ہو رہے تھے ابھی تک جو شپس کنٹینرز آئل ٹنکرز روکے گئے تھے اس میں باقاعدہ ڈائریکٹ ایران کی طرف سے کسی امریکی ٹنکر کو نہیں روکا گیا تھا ایک تو یہ خبر اس سے پہلے تھی لیکن جس وقت یہ سٹرائکز ہوئی ہیں یو ایس اور یوکے کی طرف سے لیکن اسی کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یو این سیکیورٹی کانسل نے یہ کہا ہے کہ ہوتیز نے جو وہاں پر غدر مچا رکھا ہے ریٹ سی میں ان کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے یو این سیکیورٹی کانسل کی طرف سے ہوتیز کو کہا گیا ہے کہ رک جاؤ جو آپ ریٹ سی میں کر رہے ہیں اس کو روک دیں آپ فوری طور پر